اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حیدر آج منتانی اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آمیر شاہ صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر آمیر شاہ صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے کال کی اور بتایا کہ حیدر بھائی یہ جو انٹرویو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور فلم باجرے دی راکی کے حوالے سے یہ انٹرویو عید سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ یہ فلم آ رہی ہے عید الفطر پہ آپ سب لوگوں کے لیے باجرے دی راکی کے متعلق ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی نہیں سنی ہوں گی اور میرے ساتھ موجود ہیں سید علی آپ نے اس فلم کو اسسٹ بھی کیا اور اس میں کام بھی کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں کیسے پاسیبل ہیں کہ آپ اس میں کام بھی کر رہے ہیں اور اسسٹ بھی کر رہے ہیں اس کو اور دوسری بات یہ کہ فلم جو ہے 2019 میں اناؤنس ہونا تھی ابھی یہ 2022 میں اتنی زیادہ یہ فلم کیوں لیٹ ہو گئی اس کی کیا وجوہات ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا پلیز حیدر بھائی تینکی سو مچ مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ بزار ہوں آپ کا اور آمیر بھائی کا دوسرا آپ نے سوال کیا کہ سب سے پہلے کہ یہ فلم میں میں نے بطور اسسٹن ڈائریکٹر کام کیا ہے اور ایکٹنگ بھی کی ہے تو یہ دونوں بی ایک وقت کیسے ممکن ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آغاز تھا فلم کا وہ میں نے بطور اسسٹن ڈائریکٹر ہی کیا تھا ماشاءاللہ ایک چیز ہوتی ہے جو انسان پلان کرتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالی انسان کے لیے پلان کرتا ہے تو جو اللہ تعالی نے پلان کیا تھا اس کے مطابق پر مجھے ہاتھ ساتھی طور پر ایکٹنگ بھی کرنی پڑی اس فلم کے اندر لیکن ایکٹنگ بہرحال میرا شوق تو تھا لیکن اتنی جلدی کروں گا یہ مجھے معلوم نہیں تھا اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ دو ہزار انیس میں یہ فلم آناؤنس ہوئی تھی لیکن دو ہزار بائیس کے اندر اب یہ انشاءاللہ تعالی عید الفطر پر ریلیز ہوگی تو یہ جو گیپ آیا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں ہمارے تقریباً میڈ آف ٹوینٹی ٹوینٹی ہمارے دونوں سپیلز دو سپیلز جون سے تھے وہ مکمل ہو چکے تھے لیکن ڈیو ٹو کوویڈ ہم پوری دنیا کے اندر ہی آم ایک آئیہ جام ہو گیا تھا ہر چیز کا ایسے ہی تو اس حوالے سے پھر ہماری فلم بھی بیچ میں تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے اچھا آری بھائی یہ بتائیے گا کہ پنجابی فلموں کے حوالے سے آپ کو کیا سکوپ لگتا ہے کہ ہماری باجرے دی رکھی فلم یہ تو اردو میں ہے نہیں پنجابی فلم ہے اور اس کے سکوپ کے بارے میں بتائیے گا کہ ابھی پنجابی فلموں کا آپ کے نظر سے کیا سکوپ ہے کچھ اس بارے میں مجھے بتائیے اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعے کچھ پیش آئے ہوں کچھ مزاہیہ واقعات پیش آئے ہوں آپ کو کیسا یہ نکی اس بارے میں کچھ بتائے پلیز سب سے پہلا آپ کا سوال تھا کہ پنجابی فلم کے حوالے سے کیا سکوپ ہے اس طرح سب سے پہلے میں آپ کے ویورز کو بتانا جاتا ہوں کہ جو آرٹ ہوتا ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے اور فلم ایک آرٹ ہے ایک فن ہے فلم کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے فلم کی پنجابی نہیں ہوتی ہے اوردو نہیں ہوتی ہے انگریزی نہیں ہوتی ہے فلم فلم ہوتی ہے اس کے اندر آسکر جو فلم جیتی تھی وہ میوت فلم تھی اس کی کوئی آواز نہیں تھی سائلنٹ فلم تھی ساری مقصد ہی ہے یہ بتانے کا بات کہ فلم جونسی ہے وہ اپنی کہانی کے بلبوتے کے اوپر اپنی مقبولیت حاصل کرتی ہے نہ کہ اپنی زبان کے اوپر اور دیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں پنجابی سینما کا بہت زیادہ سکوپ ہے اس کے اندر میں جونسا حوالہ ہے وہ دینا چاہوں گا ہمسایا ملک کا ان کی جو بولی ووڈ انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ فلرش کر رہی تھی ایک ٹائم تا اندھے وہ نگلیکٹنگ پنجابی اور سمال ریجنز آف دیر کنٹری لیکن پنجابی سینما وہاں پر اُبرا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اُبرا ہے اور اس کا آغاز ہوا تھا پنجابی میوزک کے ساتھ پنجابی ہپ ہاپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے اپنا جو سینگرز ہیں انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا اپنے سینما کو اپنے آرٹ کو اپنے کلچر کو اور اپنے سینما کو اپنے آرٹ کو اپنے کلچر کو دوسرا آپ نے بات کی کہ فلم کے شوٹنگ کے دوران کوئی ایسا معاملہ اپنے سے متعلق ہی ایک معاملہ بتانا چاہوں گا آپ نے آغاز میں ایک سوال کیا تھا کہ ایکٹنگ کا جونسا یہ کیسے ہوا سارا سین تو وہ اس طرح سے ہوا کہ میری جگہ پر مجھ سے پہلے کمیٹڈ تھے ایک اور ایکٹر جو کام کر رہے تھے اس فلم کے اندر تو ان کا ایک حادثہ ہوا ان کا ایک کہ وہ گھوڑے کے اوپر ان کا ایک سین تھا پہلا ہی شوٹ تھا تو وہ کرتے ہیں وہ گھوڑے سے گرے اور ان کی بازو فریکچر ہو گئی تو یہ ایک بہت ہمارا ٹراجیڈی ہوئی ہمارے ساتھ دورنگ دے شوٹ کیونکہ کافی زیادہ پروڈیسر کے پیسے لگے ہوئے تھے اس ایک سیکوئنس کے اوپر تو کافی زیادہ گھوڑے اور فائٹرز اور سٹنٹمن اور کیمرہز، ٹریو، ٹیکنیشنز یہ سب ہم لے کر ایک آؤٹ آف دہ سٹی ایک لوکیشن پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر یہ سب کچھ شوٹ کے دوران اچانک سے جو کہانی کا جو شوٹ کا مین ایکٹر ہے اس کا گر جانا اور اس کا حادثے کا شکار ہو جانا یہ ایک بہت بڑی تریجیڈی تھی ہمارے لئے تو اس وقت موقع کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایس سچ کوئی اویلیبل نہیں تھا ایکٹر اور ہم نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا زیادہ جو پیسہ لگا ہوا ہمارا اس شوٹ کے اوپر تو پھر بائیک وقت سب نے ہی مجموعی طور پر کولیکٹیو لی یہ کہا کہ یہ کردار مجھے نبھانا چاہیے اور میں نے نبھایا اور الحمدللہ کافی اچھا نبھایا ماشاءاللہ علی بھائی آپ کے لئے بھی ہماری بے تہاشا دعائیں ہیں کامیابی کے لئے اور اس فلم کی کامیابی کے لئے بھی بے تہاشا میری دعائیں اور انشاءاللہ اللہ پاک اس فلم کو کامیاب کرے اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ تو بالکل نیو ہیں اس فلم میں جو سینئرز تھے ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا میڈم سائیما کا سید نور صاحب کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا دوسرے جو ایکٹرز اس کے اندر ہیں جنہوں نے دوسرے کافی ایکٹرز نے کام کیا ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا اس بارے میں کچھ بتائیے گا بلکل ہیدر بھائی ہماری کاش بہت زیادہ بڑی ہے ایک میگا کاش ہے اس فلم کے اندر آپ نے بجا فرمایا اور میری خوشبقتی ہے کہ میں نے اپنی پہلے ہی پروجیکٹ کے اندر سید نور جیسے بڑے نام کے ساتھ کام کیا اور پھر سائیما نور ڈیفینیٹلی is one of the biggest names of our film industry نہ صرف یہ دو نام اس کے علاوہ میڈم نگمہ ہیں اس فلم کے اندر مصطفہ قریشی صاحب ہیں اور ان کے بیٹے آمیر قریشی ہیں اور پھر کومیڈینز کی ایک بڑی تعداد ہے افتخار تھاکر ہیں آگا ماجد ہیں ہانی البلا ہیں یہ سب مل ملا کر ایک ہم نے ایک فیملی کی طرح کام کیا اور پھر ایک فریش پیر جو انٹرڈیوز کروایا ہے مصر سگیر نور نے اس فلم کے اندر جنت مرزا کا اور عبداللہ خان کا تو یہ سب تھے ہماری فیملی اور میرے ساتھ میرے چیف اسسسٹنٹ تھے تاہر بھائی اور میرا بیس فرنڈ شازن نور ہم دونوں اسسسٹنٹ تھے ہم تین مل کر یہ ایک فیملی کا محول تھا ہمارے سیٹ کے اوپر اور سگیر نور صاحب نے بہت شفقت سے نوازا اور میں یہاں پر خصوصی طور پر منشن کرنا چاہوں گا میڈم سائمان نور کو انہوں نے بہت زیادہ شفقت کی میرے اوپر بہت زیادہ رہنمائی کی میری اور بہت زیادہ پیار کیا اور ہر قدم پر مجھے انہوں نے میری رہ بڑی کی اور مصطفی قریشی صاحب نے بہت زیادہ پیار کیا میڈم نغمہ نے بہت بہت زیادہ پیار کیا میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئی میرے ساتھ اور جنت مرزا اور عبداللہ خان یہ تو دے بکیم مائی بیس فرنڈز اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر آپ کی ویورز کے لیے آغا ماجد بہت ایک مقبول شخصیت ہیں ہماری انڈسٹری کی اور مجھے تو ان کی شکل جو ان سے وہ دیکھتے ہی حسی آ جاتی ہے مطلب if he's not doing anything and he's sitting idle still بیٹھے ہیں تو مجھے ان کے فیس پر کوئی ایکسپریشن نہیں ہے میں ان کی شکل دیکھوں گا مجھے حسی آ جائی تو وہ اس طرح کا وہ بندہ ہے لیکن in real life he is very serious عام طور پر جو public ہے یا جو ویورز ہیں جو audience ہے وہ ان کو جانتی ہے آغا ماجد صاحب کے علاوہ بھی تین چار comedians جو ہیں بیش میں آغا ماجد صاحب تو ماشاءاللہ ویسے میرے بھی بڑے اچھے دوست بھی ہیں میرے فیوریٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اور بھی comedians ہیں تو آپ مجھے بتائیں ان کا جو مکسچر ہے وہ کیسا کامیاب رہے گا کیسا ناظرین کو کیسا اچھا لگے گا کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کومیڈی اس فلم کی کومیڈی جو ہے وہ کس لیول کی ہے اس بار میں بھی پلیز کچھ بتائیے اچھا thank you so much for reminding me ایک نام میں بھول گیا تھا ارفان خونسٹ صاحب وہ بہت 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 بڑا نام ہے ہماری انڈسٹری کا وہ بھی اس فلم کے اندر ہے تو ان سب کی کیمیسٹری I cannot tell you in words standing تھی اور ایک coordination تھی اور ایک ایک بہت ہی مزاقی ایسا سما جونسا وہ ہمارا سیکٹ پر بن جاتا تھا اور اکثر director کی call بھی یہ لوگ نہیں سنتے تھے اور اپنا مطلب character کے اندر ایک دوسرے کو لگے رہتے تھے مزاق کرنے میں مشہول رہتے تھے تو اچھا تھا بہت اچھا تھا آغا ماجد صاحب سے بہت زیادہ impressed ہوں میں ارفان خونسٹ صاحب کے ساتھ کام کر کر مجھے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا تو یہی ہے ایک فنکار کی جو حقیقت ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آغا ماجد صاحب ویسے تو مزاقیہ ایک کردار کے طور پر جانے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں لیکن ان ویل لائف آپ کو بتا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ سیریس ہیں اور بہت سنجیدہ ان کی شخصیت ہے بلکہ بلکہ اچھا فلم کے حوالے سے ظاہر ہے سب کچھ تو نہیں آپ بتا سکیں گے کیونکہ اید الفطر پر یہ فلم آپ کے لئے آ رہی ہے تو آپ سب کچھ تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے مگر میں گزارش کروں گا علی بھائی سے کہ تھوڑا سا ہمیں فلم کے حوالے سے تھوڑا سا تو چلیں ہمیں بتا دیں اس بارے میں سر پلیز بتائیں کچھ اچھا حیدر بھائی دیو ٹو سم کمیٹمنٹس اوویسلی میں آپ کو زیادہ تو نہیں بتا سکوں گا لیکن ہاں اس فلم کے اندر ایکشن ملے گا اس فلم کے اندر رومانس ملے گا ڈراما ایموشنز پنجابی کلچر زون سا ہمارا وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہم نے بلکل کلوز ریالیٹی جا کر یہ فلم شوٹ کیا گاؤں کے اندر ہم نے کوئی سیٹ نہیں لگایا ہم نے ایکچول لوکیشنز پر جا کر یہ فلم شوٹ کیا ہمارے دو سپیلز زون سے ہیں وہ ایک گاؤں اوکارا کے اندر ایک گاؤں شیڑگر وہاں پر ہمارا گزرائے دو سپیلز وید دا انٹائر کاسٹ انٹ کرو ہم وہی پر رہے ہیں دو مہینوں کے لئے تو باقی یہ ہے کہ فلم کے اندر ایک فاؤںڈیشن بنتی ہے ایک تجسس سا بنتا ہے جیسا کہ نام ہے فلم کا تیرے باجے دی راکھی تو وہ میڈم سائمہ جونسی ہیں وہ اس کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں ٹائٹل کے حوالے سے میڈم سائمہ نور کا اور جنت مرزا کا جو کلیابوریشن ہے آپس میں وہ ایک بہت ہی دیکھنے کے قابل ایک چیز ثابت ہو گئے انشاءاللہ عبداللہ کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ وہ کیسے آپ کو ایکٹر کیسے لگے ایز ای ہیومن بینگ وہ انسان کیسے ہیں اچھا ویڈی گوڈ پویسن ایدر ویڈی کیونکہ یوجیلی ہمیز اونسا ہے جنت مرزا کے بارے میں کافی زیادہ لوگوں کے انفرمیشن ہے پٹ پون دی ایدر سائیڈ عبداللہ خان جو اسے وہ تھوڑ سے راموش سے رہ گئے ہیں تو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے عبداللہ خان بیسیکلی ہی وہ سٹڈیگ ان کینیڈا تو کینیڈا میں انہوں نے فلم میکنگ بھی پڑی ہے اور اپنا وہ بزنس سٹیڈیز بھی کر رہے تھے تو اور کافی اچھے دانسر ہیں وہ یہ مہا پر بتاتا جنو بہت امدہ دانسر ہیں وہ اور ہیز ای ویڈی نائس کای بہت زیادہ سوبر بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور میرے تو کافی اچھے دوست بن گئے کیونکہ پہلے تو کوئی ایسی جان پر چاند تھی نہیں بہت دورنگ شوٹ ابھی میں نے ایکٹنگ نہیں سٹارٹ کی تھی ای وز جسٹ اسیسٹن ڈائریکٹر تو میرے ساتھ بہت اچھا ان کا ایک کیمیشتری تھی اور حسی مزاب تھا اور بہت اچھا کام کیا انہوں نے خواہ و رومانس ہو یا خواہ و ایکشن ہو بہت اچھا اپنا کردار نے پھایا ہے اس فلم کے حوالے سے یہ بتائیے سر اس کے جو سانگز ہیں اس میں کتنے سانگز ہیں سنگر کون کون سے ہیں کچھ یہ بھی بتا دیں حیدر بھئی لگ بگ سات سے آٹھ گانے اور سب ہی بہت سادہ امدہ گانے بہت اچھے گانے ہیں اپنے دھن کے حوالے سے اپنی لے کے حوالے سے اور اپنے سنگرز کے حوالے سے بہت زیادہ اچھے گانے بنے ہیں ماشاءاللہ اور سید نور صاحب کا تو آپ کو پھر پتا ہی ہے کہ ان کے فلم کا جن میوزک ہوتا ہے وہ ہمیشہ ابابتی سٹینڈرڈز ہوتا ہے تو سنگرز دون سے اس فلم کا جن میوزک ہے وہ زلفکار اترے صاحب نے کمپوز کیا ہے اور تھوڑا سی کلیبریشن صاحب کی ہے ساول خان نے اور کافی اچھا میوزک ہے ساول خان نے خود بھی گانا گایا اور اس کے علاوہ شازل نور ہیں جو اسسسنٹ بھی ہیں اور سید نور صاحب کے بیٹے بھی ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا ایک گانے کے اندر اپنے اپنا حصہ ڈالے اور اس کے علاوہ میڈم شازیہ ہیں اور یہ سب ان سب نے مطلب کافی اچھا کام کیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میری ہرکی سی ڈسکس ہوئی تھی اور مجھے اس میں سنا گیا کہ آغا ماجے صاحب آپ ان کے بہت بڑے فین ہیں میں بھی ان کا فین ہوں بلکہ اس وقت تو پورا پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں ان کا لوہہ مانا جاتا ہے تو آغا ماجے صاحب بھی میں نے سنے بڑے منفد رول میں نظر آئیں گے ایسا کردار میرا نہیں خیال ہے کہ پبلک نے پہلے دیکھا ہوگا آغا ماجے صاحب کو نباتے ہوئے سکرین کے اوپر اور ان کا بھی ڈیبیو ہے یہ فلم فلم ڈیبیو فلم کے حوالے سے ان کا ڈیبیو ہے اور میرے خیال سے وہ ڈیبیو میں آپ تشریف لائے اور ایس سے پہلے آپ نے ٹائم نکالا اور یہ خصوصی انٹرویو آمر شاہ صاحب کے لیے ان کی فرمائش پر اور انٹرویو تو خصوصی آپ لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ سب لوگ جائیں گے اور لازم اس فلم کو دیکھیں گے کیونکہ انشاءاللہ یہ فلم جو ہے ایک ریوائیول ثابت ہوگا انشاءاللہ میری دعائیں ہیں اور ہماری پوری قوم کی دعائیں اس فلم کے لیے